پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بچہ کام کرتی ہے بس یہ حضرت ہمارا یہی سوال ہے حضرت آپ کے اس پروگرام سے ہمیں اور پوری دنیا کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے خصوصا مجھے مجھے جیسے گناہگار کو تو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے حضرت میں معاملات وغیرہ پابندی سے کر رہا ہوں آپ دعا فرمائیں کہ میرے معاملات اور بھی اچھے سے ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرزا حامد انڈیا سے کال کر رہے ہیں آپ ابھی ہمارے مرید بنے ہیں بڑے اچھے مرید ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکتہ عطا فرمائے اور آپ کی جو چاہت ہے کہ مشایخ سلسلہ کا فیض آپ کو پہنچے بلکل ضرور انشاء اللہ آپ کی چاہت اللہ پوری کریں گے توجہ جو ہے توجہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی توجہ ہے جیسے مگر مچ اپنے انڈوں پہ ڈالتا ہے مگر مچ کے انڈے دور پڑے ہوتے ہیں اور خود یہ دور ہوتا ہے اور اپن انڈوں سے توجہ ڈالتا ہے اس انڈوں کے پور بچے نکل آتے ہیں بھئی یہ مثال سمجھیں کتنے پرندے اور جانور ایسے ہیں کہ اجائے بات ہے یہ کہ وہ دور بیٹھ کر اپنے انڈوں پہ توجہ ڈالتے ہیں وہاں سے بچے نکل آتے ہیں تو ایک جانور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہوتی ہے کہ وہ توجہ ڈالے تو تصرف پیدا ہو جاتا ہے تو جب ایک اللہ والا اللہ کا نیک بندہ توجہ ڈالے تو کیسے تصرف نہ ہو اس لئے اللہ والے فرماتے ہیں کہ نظ نظرِ بد جو ہے وہ کوئی بری نظر ڈال دے نظرِ بد ڈال دے تو سامنے والا بیمار ہو جاتا ہے تو کوئی حسین اور اچھی نظر اللہ والا پاکیزہ ڈالے تو اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا تو یہ وہ توجہ ہوتی ہے کہ پیرو موشہ کبھی نگاہ سے ڈالتا ہے کبھی قلب سے ڈالتا ہے اگر مریض دور ہے تو نگاہ بند کر کے تصور کر کے اپنے دل کی نگاہ سے وہ توجہ ڈالتا ہے اور بقیدہ وہ توجہ پہنچتی ہے اور وہ اثر انداز ہوتی ہے اور وہاں پہ انق کلاب برپا ہو جاتا ہے اسی طریقے سے کھانا کھاتے ہوئے بھی بہت سے مشہ اپنے کھانے کے اندر لقمے میں وہ توجہ ملاد گھورتے ہیں ایک دفعہ کو کھانے کو توجہ ڈال دیتے وہ کھانا مریض کو دیتے ہیں کھالو تو ادھر جو ہے انوارات منتقل ہوتے ہیں تو یہ توجہ ہے اسی طریقے مرغی انڈوں پہ بیٹھتی ہے مرغی انڈوں پہ بیٹھ کے جو توجہ ڈالتی ہے آپ نے دیکھا 21 دن کے بعد بچے نکل آتے ہیں تو یہ اس طریقے سے یہ ایک توجہ ہے کہ جو پاکیزہ اور روحانیت کی دنیا کے اندر جو ہے شیخ جو ہے وہ توجہ جب ڈالتا ہے تو وہ توجہ جو ہے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے تو بھر یہ اب مریض کو چاہیے کہ وہ اپنے حوال ایسے رکھے کہ وہ توجہ کا اہل رہے توجہ لینے کے قابل رہے کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ دو طرفہ تعلق ہے ادھر سے توجہ پڑھ رہی ہے سامنے والا توجہ نہیں لے رہا جیسے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیالہ الٹا کر کے پانی بھرو گ تو اس پر پانی آنے کا نہیں پیالے کو سیدھا کرو گے تو دو قطرے بھی اس کے اندر جم کے بیٹھ جائیں گے الٹا کرو گے تو پورا نل کا نل کا بارش ہوتی رہے ایک قطرہ اندر نہیں تو یہ طلب کا پیالہ طلب سادق جس کو کہتا ہے مریض اپنے طلب سادق کا پیالہ سیدھا رکھے اور تڑپ رکھے کہ یہاں پر یہ انوارات جو ہے میرے پیر و مرشد کے ذریعے سے مشایق کے پہنچے اس کا اپنے انوارات پہنچے طلب سادق ہوگی اور سچے طالب کو اللہ تعالی اکوہ تعالی محروم نہیں کرتے جلد یا بدیر جائے انشاءاللہ اس کو نماز دیتے ہیں بہت بہت شکریہ